اللہ کے رسول نے فرما دی کہ انسان در زیادہ ہستا ہے زیادہ ہستا رہتا ہے ہر وقت ہی ہستا رہتا ہے ہر وقت کھٹے مزاق میں رہتا ہے تو اس کا دل موتا ہو تین چیزوں کے وقت اپنے دل کو دیکھیں اگر آپ کے پاس آپ کا دل موجود ہے تو آپ کے پاس دل ہے اور اگر آپ ان تین اوقات میں اپنے دل کو نہیں پاتے اللہ سے دعا کریں پیٹنا موتا آپ کے پاس دل نہیں جب قرآن کی تلافت تکی ہوئی وہ انتظر دے رہی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ قرآن کی تلافت سنو اگر وہ بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ قرآن سنے ایک طرف موسیقی ہے ایک چینل میں موسیقی لگی ہے دوسری طرف اللہ کا قرآن ہے بندے کا دل کس طرف جا رہا ہے دیکھ لیں اگر وہ اس کا دل قرآن کی طرف جا رہا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے دوسرا موقع جب وہ اپنی خلوت میں ہو اپنی تلہائی میں ہو اس کا موبائل کس چیز کو کس ایپ کو کس سائٹ کو کھول کر کیا کیا سرچ کر رہا ہے یہ ہم سب بے لگا ہوں اللہ عبدالعالمین قرآن مرین کے اندر ایک صورت ذکر کی ہے صورت اللہ کا اس میں ہمیں ایک بات ذکر کرتے ہیں وَقَلْبُوْهُمْ بَاسِتُمْ جَوَاعِنِ بِالْوَصِیقِ اصحابِ کارب کبھتا وہ غار کے باہر اپنے پاؤں بھیڑا آتا پیٹھ گئے اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ ایک کتے کا تعالیٰ ذکر کیسے لیے کیا کہ جس چیز کا تعالیٰ آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ چیز آپ کے لیے اوہم تل جاتی ہے وہ دوسروں کی نظر میں بہت اصحابِ کارب کبھتا اللہ نے پرآن میں ذکر کر دیا یہ مبائن جو تیرے اور آپ کے پاس موجود ہیں اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے اس کتے کی طرحی ہے کہ ہم اس کو جیسے مرزیز ہوتا جیسے مرزیز کی طرحیت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آپ کی جنت اور آپ کی جہنم آپ کے جھوٹے کے قسمے سے بھی زیادہ قریب ہے آپ مبائن استعمال کرتے ہیں اور مبائن کا غلط استعمال کرتے ہیں جس چیز کا اصحاب کسرت سے استعمال کرے اور کسرت سے بھی چیز کی طرف جائے وہاں پر بھی دیکھنا مڑتا ہے کہ آیا یہ دین کی طرف جا رہا ہے یا قناہ کی طرف جا رہا ہے اپنے دن کو دیکھئے اگر تو کیف تو کیف ہے اور اگر یہ دین نا کے کاموں کی طرف ہے کہ آئیے کاموں کا تلت آپ کے پاس دن موجود نہیں اگر سے دن کا سماغ کی کہ اللہ مجھے دیگتا اور دنوں کی اثر جو مفاہ کا آج پر دعویٰ کی عدد ہے کے لیے ہم بڑی وفاہ آرے آئیے دارا وفاہ کے بیمانے کے اتر بھی دیکھتے آٹھ آٹھ گھٹے دھوپ میں کھڑے اتر ہمکار کر لیتے سخت گرمی میں ہم کام کرنا کبارہ کر سہتے اور سارا سارا دن بھی کام کرنا پڑے اوبر ٹائم بھی نگانا پڑے ہم محنن کرتے ہیں وہ مسئلنہ کرتے ہیں لیکن دن کی وفاہ اس وقت بے وفائی میں بدلتی مجھے نظر آتی ہے کہ جب انسان آٹھ آٹھ گھٹے کام کرتا ہوا تو نظر آئے لیکن دس منٹ اپنے رب کے لیے نکال کے نماز نہ آدھا کر سکے یہ کیسی وفاہ ہے اور یہ کیسی اتنا سے محبت کہ دل کے مردہ ہونے کی اور روح کے کمزور ہونے کی پہتی نشانتی ہے کہ انسان انسان سارا دن کام کرے اور جب نماز کے وقت آئے تو ابھی میرے ٹپڑے خلاب ہیں ابھی نتیقہ ہونا ہوں ابھی مقام سے آئے یہ سارے کا میرا فئی قریب کا مختصر تاریم اس ساتھ نے قرآن بتایا ہاں صلاح کا محبی صدق کوئی کم گھڑکتی ہوئی آل میں کیوں داخل کیے گئے جواب دے گئے اللہ نے قرآن میں کہا جو اپنی نمازوں کے بتانک بھوکے کا شکار ہیں اندازہ کی نہیں یہ نمازیوں کو اللہ نے بائید سنائی ہے وہ جو نماز نہیں ادا کرتا اس نے کیا ہے سب سے پہنڈا سوالی سے نماز کی بتانک کیا رائے گا اور پھر موزانہ گھنٹوں موبائل استعمال کرنا فیس بک چلاتے ہیں ٹائم کا پتہ ہی لگتا ہے اکثر جوانوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہاں بھوٹ سے آئے کے فیس بک کی استعمال چلتے ہیں تو ہمیں مفتر کا پتہ ہی لگتا سائم گزر جاتا ہے اور انہیں رمضان کی اسی طرح گزر یہ سالہ سالہ دین دوبائل استعمال کرنا میٹھ گئے استعمال کرنا لیکن جب قرآن بھوٹ تو اندر بھوٹ کرنی ہے جب میں قرآن بھوٹ کرنے ہیں پتہ نہیں کرتا ہے اگر یہ آنکھوں کے اوپر ملائے جو نیند آئی ہو جاتی ہے میں کیا کرتا ہے انسان کے پاس ملد و دولت جنگروں کو لیکن وہ اپنی کسی غریب کی مدد نہ کر سکتے تو یہ بھی اس نے زندہ بھوٹا ایک انشانی ہے پندرہ پندرہ دین سمالی علاقہ جات میں جاتا سہرے کر کے آئے لیکن کمرا کے لئے نجاز ہم اس کا دل مردہ ہو چکتا ہے اس کو کوئی غریب کنگرہ آدمی اپنی مدد کے لئے بلائے یا اس کے لئے اپنا دروازہ نہ کھولے اور محلے کا کوئی بڑا چودری آ کر اس کا دروازہ کھٹ کھٹائے یہ اپنا ناؤل اشکر رہ کرنے کرتا ہے چودری صاحب نصر کھڑا در یہ مردہ روح کی اور مردہ دل کی کچھ نشانی آپ کے سامنے رکھی اور آخر پر چند اور نشانی آپ کو بتوائے دیتا ہوں کیونکہ ہر بندے کا اپنا اپنا کیس ہوتا ہے مردہ دل کی کچھ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کرے لیکن شرمندگی نہیں گناہ کرتا ہے لیکن شرمندگی نہیں ہوتی اور جب اسے گندی چیزیں دکھائی دیتی جب یہ گندی چیزوں کو دیکھتا ہے نشان پر کو دیکھتا ہے مہاشی کو دیکھتا ہے اور ٹھٹھے مزار کو دیکھتا ہے جس میں لوگ اسے ہمارے یا باتیں کر کے چھوٹے لگا کے پروگرام کر کے اسے وہ دیکھتا خوشی حاصل ہوتی ہے اور دین کی بات سنتے ہو یہ کہتا ہے یہ مہنگی کا اقنا دین ہے اس کا دل مرتا ہوا کہ اسلام سے نفرت کرے اہم نے اسلام سے نفرت کرے داڑی سے کی نشانی ہے اور اگر نیکی نہ کر پائے خجر کی نماز ہوتی ہے چھوٹ جائے اشادہ ہی عطا کر سکا کوئی بات نہیں یعنی نمازیں چھوٹ رہے ہیں کتنا کتنا عرصہ گزر جائے قرآن کو کھولنا نہیں اس میں چیزوں کے اوپر وار کرنا چاہیے کہیں اللہ کا عذاب کو اللہ کا عذاب یہ ہی ہوتا کہتا زلدلے لا دے تاندیاں بیج دے عذاب صرف یہ ہی ہوتا عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن بھولنے کے نفیق لیں عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ خجر رہے جائے اور بندے کو بھی کرنا ہو یعنی دل کے ہمتنے یہ خیال بھی نہ ہے کہ میں خلق کروں بلک کو خلق کہنے کا جذبہ بھی دل کے اندر میں رہے تو پھر میرا بھائی چھوٹے چھوٹے گنا اس زہر کی طرح ہوتے زہر اس کپرے کی طرح ہوتے جو بڑے سے ہاتھی کو یہ طرح پھلاؤ تو فورن گر جاتا ہے بلک جبکتے ہیں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے گنا ہماری روحوں کو جب چمر جاتے ہیں تو ہماری روحیں مر جاتی ہیں اللہ کے لئے اپنے دل کو زندہ کیجئے اور اللہ کے دین کی طرح آئیے اللہ کہتے کہ تم زیادہ ہستے ہو اور روتے تم نہیں ہو فل یب حق قلیدہ تم چاہئے کہ دھوڑا ہسا کرو فل یب کفیرہ زیادہ سے زیادہ ہوئی آتا اللہ بہانے آنسو بہانے تاری آن اللہ کو بڑی محبوب ہے کوشش کی لئے کہ اللہ بہانے رونا نہیں آتا کرونے محبوب بنائے لیکن زیادہ ہستے دلتے محبوب دیتا ہے اللہ میرا ناصر اللہ بہانے آمین